اسلام علیکم آج جنس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ووٹس اپ کا کمیونٹی فیچر ہے جس میں بہت سارے لوگ اس لیے گروپ لیفٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی نمبرز لیک ہو جاتے ہیں اور وہ گروپ میں اس لیے رہنا پسند نہیں کرتے خاص طور پر لیڈیز ہیں یا کوئی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے لوگ نمبرز کاپی کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں آئیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ہم کیسے کریں گے اور اس میں ہم کیسے پرائیویسی میں اپنے نمبرز یا گروپ کے میمبرز کے نمبر ہائیٹ کر سکیں گے یہ فیچر آئیویس اور انڈرویڈ دونوں میں آ چکا ہے لیکن واتس اپ کے واتس اپ میسنجر موجود ہے واتس اپ بزنس میں فیچر موجود نہیں ہے ابھی تک نہیں آیا ہم نے واتس اپ میسنجر کھول لیا ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کھولے ہم پہلے یہاں پہ یہ جو ہمیں گروپ کا ایکن نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی کمیونٹی کا ایکن ہے اگر ہم نے نئی کمیونٹی بنانی ہے تو ہمیں اس کے اندر نیو کمیونٹی پہ کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ اگر ہمارے یونین کانسل ہے اس کے لوگ کو آپ نے وارڈ وائے وارڈ ایٹ کرنا ہے تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں سکول کا ہے تو سکول کا نام رکھ سکتے ہیں جو بھی چاہے ہم یہاں پہ فرنڈس کا ہے فیملی کا ہے تو اس کو ہم ملٹیپل گروپ سے ہمارے پاس یعنی کہ سو ڈیڑھ سو دو چار پانچز جس پہ ہمیں الگ الگ چیزیں میسیجز ڈالنے پڑتے ہیں جو وہ میسیج آپ ادھر ڈالیں گے تو تمام لوگوں کو چلا جائے گا اور اس کی جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ایک گروپ کی پانچ ہزار میمبر ہے اور یہ لازمی ڈیلیور ہوتا ہے جس طرح گروپ کے میسیج ڈیلیور ہوتے ہیں یہ بروڈکس کی طرح میسیج جو ہے یہ رک نہیں جاتا ہے اس کا یہاں جائیں گے ہم کمیونٹی کی پچر رکھ سکتے ہیں میں نے پچر سیلیک کر لی یہاں پچر آگئی اس کی ٹھیک ہے یہاں آپ نے جو بھی کمیونٹی کی ڈسکرپشن ہے ڈیٹیل ہے ہیلپ لائن ہے جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ جے سکتے ہیں اس میں آپ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی بہت سارے گروپس تو ہم نے آلیڈی بنائے ہوئے ہیں اب ہم ان کو کمیونٹی میں ایڈ کریں تو انہوں نے اس کی جواب کا بھی توڑ دیا ہے کہ آپ existing جتنے بھی گروپس ہیں وہ بھی اس کے اندر select کر کے add کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایک نیا گروپ بھی create کر سکتے ہیں میں test کے نام سے ایک نیا گروپ بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک گروپ آگئے یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں اب یہ گروپ ہٹ جائے یہاں سے تو آپ اس کو یہاں سے delete کریں گے تو یہ گروپ delete ہو جائے گا اور کمیونٹی سے ہٹ جائے گا تو یہ میں دوبارہ جا کے اس کو create کر لیتا ہوں کوئی بھی گروپ ٹھیک ہے یہ گروپ add ہو گیا اس کے اندر آپ چاہیں تو existing group بھی add کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ check کرنا ہے تو ہماری بہت ہی simple community جو ہے وہ create ہو گئی ہے جس کے اندر اس وقت جو دو گروپ ہیں ایک by default اس کا اپنا گروپ ہوتا ہے جس سے messages جاتے ہیں ایک ہم نے add کیا ہے test queue کے نام سے وہ add ہو گیا اگر آپ نے community کو ختم کرنا ہے تو آپ exist کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں انہیں بتانا ہے report کرنا ہے تو report کر سکتے ہیں اور بالکل ختم کرنا چاہیں تو deactivate کر سکتے ہیں اس کے یہاں سے اب ہم یہ 3.right site پہ میں نظر آ رہے ہیں top پہ ہم right site پہ جائیں گے وہاں manage group کو option آئے گا وہاں سے ہم جو ہے وہ چاہیں تو group اور بھی add کر سکتے ہیں اس کے اندر جیسے option آ رہا ہے یہاں پہ اور اگر ہم چاہیں تو نیا group بھی بنا سکتے ہیں 1024 member جیسے ہم یہ new پہ جائیں اور اگر ہم ایک member select کریں تو ہمیں پاس اچھل جائے گا کہ 1023 member جو ہے وہ pending ہے add ہو سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا manage group کا feature اس کے بعد اگر ہم جائیں تو edit community یعنی کہ آپ چاہیں کہ جی ہم نے جو نام رکھا تھا وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس نام کو change کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم community description change کرنا چاہتے ہیں تو ہم community description change کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون member ہے تو یہ پہلے ہم جو group بناتے ہیں whatsapp میں وہ admin لکھا ہوا آتا ہے یہاں پہ لکھا ہے community creator تو groups میں اور community میں فرق یہ ہے کہ group میں 1024 members آئیں گے جتنے بھی member add ہوں گے ان کو تمام کو دوسرے آدمی جو دوسرے members ہوں گے ان کے number دیکھ سکیں گے community میں یہ فرق ہے کہ جو admin ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ خود اس group میں نظر آئیں گے اور بھکی آپ کو کوئی member کا number وہاں display نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ difference ہے اس کے اندر اب آپ نے ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا آپ message کیسے بھیجیں گے تو جو testing کے نام سے آپ نے community بنائی ہے اس کا جو broadcast group ہے وہ یہ ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو بھی message ہے picture ہے image ہے poll ہے آپ وہ یہ send کر سکتے ہیں اب جب ہم for example ابھی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانچ ہزا لوگ کو add کر دے جب میں یہ میں test message بھیجوں گا تو جتنے groups ہوں گے ان کے ہر group کا جو participant ہوگا جو group میں community میں سکت موجود ہوگا اس کو یہ message چلا جائے گا یہ send ہو گیا یہ message چلا گیا اسی طرح آپ چاہیں کوئی image بھیجنا چاہیں تو آپ کوئی بھی image بھی send کر سکتے ہیں آپ نے image send کر دیا تو image چلا جائے گا تو اب اس طرح سے ہم community میں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کس لوگ کے کام آئے گا تو ایسے تمام لوگ جو بہت زیادہ messaging کرتے ہیں groups پہ جو اپنی product sale کرتے ہیں جو کوئی school چلا رہے ہیں ان کے classes ہیں جو union console چلا رہے ہیں اس کے نیچے awards ہیں جو کوئی community maintain کر رہے ہیں کوئی highest broadcast maintain کر رہے ہیں کوئی offices ہیں جن کے بہت زیادہ employees ہیں ان کو maintain کریں تو اس طرح کی بہت زیادہ چیزوں میں ہمیں ایک community feature کام آ سکتا ہے اور اس میں ہم جو ہیں وہ back جا کے اور جب چاہیں ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی individual member add کرنا ہے اچھا تو آپ اس کو آپ چاہتے ہیں کہ جی بار بار میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں number save کروں اور پھر community map کروں تو آپ یہ link ان کو copy کر کے copy کر سکتے ہیں link copy کر کے آپ اس کو جس کو بھی چاہیں آپ اس کو یہ message send کر سکتے ہیں آپ نے یہ message for example یہ ایسے send کر دیا اس کو چلا گیا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا link share کر دیں تو وہ link share ہو جائے گا آپ اسی کا qr code بنا سکتے ہیں یا qr code جو اس کو scan کرے گا وہ اس community کا اندر automatically join ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ چاہیں کہ جی اب ہم نے بہت زیادہ share کر دی ہیں ہمیں اس میں لوگ کو add نہیں کرنا یا یا کسی بھی وجہ سے اس link کو revoke کرنا ہے تو آپ reset بھی کر سکتے ہیں اس link کو جیسے ہی reset کریں گے یہ link change ہو جائے گا جو پرانے link جن کے پاس ہوگا وہ جب join کرنے کوشش کریں گے تو یہ link join نہیں کر سکیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی اگر آپ کوئی سوال ہے تو لازمی طور پر اس کو آپ comments کریں تاکہ میری knowledge میں بضاف اور آپ کی knowledge میں بضاف اور ایک چیز جو میں اور بتانا ہوں اگر آپ individual users اس میں add کریں گے تو آپ 1024 کے بعد members add نہیں کر سکیں گے اس کے اندر اگر آپ group میں member ڈال کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ 5000 member add کر سکیں گے یہ بہت ہی important بات ہے جب user بنا لیتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی اور پھر وہ reward جانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری بات ہے کوئی ایسے unknown numbers نہ add کریں جو آپ کو نہ جانتے ہوں یا آپ کو report کر دیں تو آپ کا number بند بھی ہو سکتا ہے تو برائے مربانی لوگوں سے پوچھ کے آپ یہ community بنائیں یا چیزیں بنائیں اور یا پھر لوگ کو پہلے message کریں ان سے permission لے لیں تاکہ آپ کا number block نہ ہو اور آخری suggestion یہ ہے کہ اس میں ایک admin مت رکھیں multiple admin رکھیں تاکہ اگر ایک whatsapp بند بھی ہو جائے تو دوسرا آدمی اس کو run کر سکے چلا سکے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کائنڈی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آسانیہ بانٹیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ کرتا رہے بہت بہت شکریہ آپ لوگ